موسیقی قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کے بعد اپوزیشن نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی تحریک جمع ہونے کے بعد عثمان بزدار اسمبلیاں نہیں توڑ سکیں گے ادم اعتماد کی تحریک مسلم لیگنون کے عراقین اسمبلی رانا مشہود سمی اللہ خان میاں نصیر اور دیگر عراقین اسمبلی نے جمع کروائیں تحریک ادم اعتماد سے سیاسی پارہ ہائی قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر چار بجے ہوگا اجلاس کے ایجنڈے میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک شامل ادم اعتماد تحریک کی اجازت ملنے پر قرارداد ایوان میں پیش کی جائے گی اسلامباد کے پریٹ گراؤنڈ میں وزیراعظم عمران خان کا جلسہ عام سے خطاب وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آج پھر وہی سازش ہو رہی ہے جو بھٹوں کے خلاف ہوئی باہر سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ان سب طاقتوں کا مقابلہ کروں گا نون لگ کی نائب صدر مریم نواز کے عمران خان پر وار کہا ان کے پاس راز ہوتے تو پوری دنیا کے سامنے نشر کرتے عالمی سازش کی بات کرنے والا بتائے کیا امریکہ نے ان کے دو درجن بندے اڑائے جس کو کوئی مو نہیں لگاتا کال نہیں کرتا وہ ایبسلوٹلی نوٹ کس کو کہے گا پاکستان مسلم لگ نون کے وقت کی مسلم لگ قائد عظم اور ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات ملاقات میں تحریک ادم اعتماد سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو نون لگی وقت میں احسن اقبال، ایاز صادق، خاجہ صادر رفیق اور رانہ سناؤلہ شامل تھے کیبر پکتنخا کے زیلہ اپر دیر میں مسافر وین گہری کھائی میں جا گری وین گرنے سے سات افراد جانبہاک اور آٹھ زخمی جانبہاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل پاکستان میں پانچویں لہر کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں سینٹالیسویں نمبر پر گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید ایک کورونا مریض زندگی کی بازی ہار گیا مسوط کیسز کی شرعہ 0.66 فیصد ریکارڈ کوئیٹا کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کا ساتھی ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف احتجاج احتجاج کے باعث چار روز سے ایمرجنسی سرویسیز بھی بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا ینگ ڈاکٹرز کا سیکریٹری صحت بلوچستان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ سعودی وزارت حج نے عمرہ ظاہرین کے لیے نئے زوابط جاری کر دیئے زوابط کے مطابق عمرہ ظاہرین کو اب آن لائن ویزا حاصل کرنا ہوگا آن لائن عمرہ ویزا میڈیکل انچورنس ہولڈرز کو دیا جائے گا سعودی حکام کی جانب سے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ اور ہوتل کرنٹینہ کی پابندی ختم ٹیسٹ سیریز کے بعد اب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا سیریز کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ میچ کل لاہور کے کذافی سٹیڈیم دوپہر تین بجے کھیلا جائے گا ون ڈے سیریز کے دیگر دو میچز بھی لاہور ہی میں اکتیس مارچ اور دو اپریل کو شیڈول موسیقی